سلسلہ آہ بناہوں کا بڑھا جاتا ہے نتنایا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے دل پہ ایک خون سیاہی کا چڑھا جاتا ہے نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے لاؤں و عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئیں گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے امتہاں کے کہاں قابل ہمیں پیارے اللہ امتہاں کے کہاں قابل ہمیں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے میٹے میٹے سامی بھائیو ہمیں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال افتیار کرنے کے جذبات پیش کرنے چاہیے ان نیک اعمال پر اللہ کی بارگاہ سے استقامت مانگنے کی دعا ارض کرنی چاہیے انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شامل حال رہی تو ہم گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال پر اخلاص و استقامت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد شیطان کے مکرو فریب کا شکار ہونے والی قوموں میں ایک مشہور قوم بنی اسرائیل بھی تھی کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خوشحالیں عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسائشات عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں راحتیں عطا فرمائی لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے رہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی ناشکریوں کے بارے میں پارہ چھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ستر میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ أَخَذْنَا مِي ثَاقَ بَنِي اسرائیلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولَا ترجمہ کنزل ایمان بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی ایک گروہ کو جٹھلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تاہت تفسیر خضائن العرفان میں ہے کہ اس آیت کا جو پہلا جز ہے کہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سید محمد نعم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ توریت میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور حکمِ الٰہی کے مطابق عمل کریں اس آیت کا دوسرا جز اور ان کی طرف رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی اس کی تفسیر یوں بیان کی اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے احکام کو اپنی خواہشوں کے خلاف پایا تو ان میں سے اور اس کے آخری جز کا ترجمہ کنزل ایمان اور ایک گروہ کو جٹھلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تقذیب میں تو یہود و نصارہ سب شریک ہیں مگر قتل کرنا یہ خاص یہود کا کام ہے انہوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا جن میں سے حضرت زاکریہ و یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں تفسیر ابن کثیر جل دوم صفحہ نمبر پچپن پر حضرت علامہ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر الدمشقی علیہ رحمت اللہ القوی حرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں پنتالیس انبیاء اکرام علیہ السلام اور ایک سو ستر صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے الامان الخفیض میٹھے میٹھے سامی بھائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرکش نافرمان اور ہٹ دھرم لوگوں نے پنتالیس انبیاء اکرام علیہ السلام اور ایک سو ستر صالحین کو ایک ہی دن میں اس جرم شہید کیا کہ وہ ان کو نیکی کا حکم کیا کرتے تھے اور برائی سے منعہ کیا کرتے تھے میٹھے میٹھے سامی بھائیو اگر آج اس معاشرے کے مروجہ انداز کے مطابق جائزہ لیا جائیں تو واقعی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ آج بھی شیطان کا یہ وار انتہائی کامیاب نظر آتا ہے کہ آج بھی نیکی کی دعوت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے نیکی کی دعوت دینے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی اگر نیکی کی دعوت دینے والا کہیں موجود ہو تو وہاں اس کی موجودگی کو انتہائی بیزاری کے عالم میں ظاہر کیا جاتا ہے کوئی نصیحت کی بات بتائے تو اس پر طرح طرح کے تفسرے کیے جاتے ہیں اس کی ذات کو حدف تنقید بنا جاتا ہے گویا نیکی کی دعوت دینے والے کو ہاتھ جوڑ کر یوں کہا جاتا ہے کہ مت کر نصیحت ناصحہ دل میرا گھبر آئے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے مٹھے مٹھ اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی نعمتوں سے نبازا لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے رہے چنانچہ مفسرین ایسے تفسیر ساوی جلالین کرتبی خضائن العرفان نور العرفان اور تذکرات الانبیاء کے مضامین کے خلاصے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ ناشکری کرتے رہے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا بتفرست قوم کو دے کر بنی اسرائیل نے شیطان کے ورگلانے پر اللہ خدا کا مطالبہ کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے سامری جادوگر کے بنائے ہوئے سونے کے بچڑے جس میں شیطان نے داخل ہو کر ان سے کلام کیا کی پوجہ کی اور اس گناہ کی معافی پر کئی اسرائیلی حلاق کیے گئے بنی اسرائیل نے احکامات خداوندی عجز وجل کی تکمیل کے لیے اللہ کتاب کا مطالبہ کیا جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پر تو عرائت شریف نادل ہوئی تو شیطان کے پھسلانے پر انہوں نے اس کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اسی طرح بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہونے والی کرم نوازیوں کا ذکر کرتے ہوئے تفسیر ساوی جلد ایک صفحہ نمبر 31 پر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بادلوں کا سایہ من و سلوہ میچھے پانی کے چشمیں صاف سترے لباس جو بنی اسرائیل کی جسامت کے ساتھ قدرتی طور پر خود بخود بڑھتے رہتے یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بنی اسرائیل کو عطا فرمائی لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے من و سلوہ کی بجائے عام سبزیوں کا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود زد پر اڑے رہے پھر بھی انہیں من بھاتی غزائیں کھانے کے لیے بیت المقدس کے دروازے میں عدب و احترام سے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونے کا کہا گیا لیکن یہ سرکش اور نافرمان معافی مانگنے کی بجائے تھٹا مزاق کرتے ہوئے سرینوں پر جسرتے ہوئے داخل ہوئے تو قہرِ خداوندی عزوجل عذاب بن کر نازل ہوا اور یہ تعون کی بیماری میں مبتلا کر دئیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ستر ہزار اسرائیلی تڑپ تڑپ کر مر گئے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان قوموں کی تباہ حالی کی جو وجوہات تھیں ان میں جو چند باتیں مشترک ہیں ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ ان تباہ حال قوموں کی جو بربادی کے سباب بنے ان میں سے ایک نمائی سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مختلف قوموں کی طرف مبعوث فرمایا تو ان قوموں نے ان تباہ حال امتوں نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تقذیب کی انہیں جھٹھلایا ان کی احکامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور بعض نادان قوموں نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کر دیا اسی طرح ان کی تباہی و بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف سے آنے والی شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی ہٹ دھرمی پر ثابت رہے اپنے زندگی گزارنے کے جو ان کا مروجہ انداز تھا اس پر یہ ثابت قدم رہے اپنے اباؤ اجداد کے طریقوں کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے رہے اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچے ان کی انہوں نے کوئی اپنے نزدیک وقعت نہ سمجھی کوئی اس کو اہمیت نہ دی بلکہ اس کو انہوں نے نظر انداز کیا اسی طرح ان کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے نہ فرمانی کی نہ شکری کی بے سبری کی اللہ تبارک و تعالی کی بعض نعمتوں کے حصول میں جن کی انہوں نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام سے وہ نعمتیں مانگی ان کے ملنے میں اگر تاخیر ہوئی تو اس موقع پر بھی انہوں نے بے سبری کا مظاہرہ کیا نہ شکری کا مظاہرہ کیا اسی طرح ان کے سباہی اور